ہیلکم فرنڈز میں مولر برامی کا نیکس پرومو آ چکا ہے جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ دعور مہام کے بدلے ہوئے اس رویہ کو دیکھتا بہت احرامن ہے اسے یقین نہیں آرہا کہ مہام نے اتنی آسانی سے اس بات کو قبول کر لیا جب وہ نویرہ کی مدد کر سکتا ہے اصل میں مہام کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے وہ دعور سوچ بھی نہیں سکتا فرنڈز آپ دیکھیں گے کہ نویرہ کا فرم رات میں دعور کو آتا ہے جسے سننے کے لیے دعور کمرے سے باہر آ جاتا ہے مہام کو اب یہ بھی برا نہیں لگتا مسکراتی ہے یہی تو وہ چاہتی تھی کہ دعور کچھ ایسا کرے تاکہ وہ اس کے قلاب ثبوت کٹھے کر سکے لہٰذا وہ اس کی ویڈیو بنا لیتی ہے جب وہ نویرہ سے بات کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ دعور اور نویرہ راتوں کو اٹھوٹ کر باتیں کرتے ہیں دعور مجھ سے بے وفائے کر رہا ہے اس لیے اب مجھ سے بے وفا کیوں امید نہ رکھیں دعور جو نویرہ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم کمپلیکس کا شکار کیوں ہو رہی ہو تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کتنی پیاری ہو تم صرف مامی جان کے ساتھ رہنے کی زند میں کسی بھی خودگرد اور لالچی انسان سے شادک نہیں کر سکتی ایسا نہیں ہوتا نویرہ اور ویسے بھی تمہارے لیے رشتوں کی دور کمی نہیں اس بات پر نویرہ کہتی ہے میری تو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں میں کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی مہم دعور کی ویڈیو بنا کر بہت خوشی ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ اس گھر میں توفان لاسکتی ہے وہ خود کو معصوم اور مظلوم دکھانے کے لیے جان بوجھ کر سلمان سے ویڈیو خال پر بات کرتی ہے اور سلمان کو جب سے معلوم ہوا ہے کہ مہم کے پاس مانچ کروڑ ہیں وہ مہم کو اپوری طرح سے اپنی شکنجے میں لے کر اپنا بدہ لینا چاہ رہا ہے جبکہ مہم کو لگتا ہے کہ سلمان کو استعمال کر رہی ہے اپنی ازادی کے لیے وہ معصومیت سے سلمان سے کہتی ہے پتا ہے شادی کر کے مجھے میری گلتی کی سب سے بڑی سزا مل رہی ہے سلمان اسے ملنے کے لیے کہتا ہے مگر مہم بڑے دکی انداز نہیں ہوتی ہے کہ نہیں سلمان زور ڈالتا ہے کہ ایک بار مل لو پلیز دوبارہ نہیں کہوں گا چور نہیں سکتا کم از کم ایک بار دیکھ تو سکتا ہوں تمہیں میں تمہارا انتظار کروں گا اگر تم آ گئی تو ٹھیک ورنہ میں پھر تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا مہم کہتی ہے کیوں بات نہیں کروگے ایسے تو مت بولو سلمان جواب میں کہتا ہے جس طرح تم نے مجھے ستایا ہے میں تمہارے گھر سے ہی اٹھا کر لے جاؤں گا بہت زور دینے کے بعد آپ مہم بولتی ہے رکو کچھ دیر میں بتاتی ہو یہ کہہ کر وہ پوپو کے پاس جا کر بولتی ہے مجھے اپنے ہونے والے بچے کے لئے شاپک کرنی ہے دعوت کو کتنی بار بول چکی ہو مگر وہ میری بات ہی نہیں سکتا ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے جس پر تلت بیگم مہم سے کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے چلی جانا مہم اجازت ملنے پر بہت خوش ہو جاتی ہے تیری دل میں بولتی ہے آپ اور آپ کا فرما بردار بیٹا دونوں بس دیکھتے ہی رہ جاؤ گی ہمیشہ کی طرح کہ ایک ہی مہم تو فرنڈز کیا لگتا ہے سلمان آپ کی بار مہم کو چنگل میں پسا کر اسے کیسا سبب دے گا دوسروں کے کردار پر انگلے اٹھانے والی مہم آپ جب کت کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی تو کیسا لگے گا مہم کو یہ سب دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں